موشی بہران ختم کرنے کے لیے وزیراعظم کی بھاگ دور عمران خان بیرونی دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب روانہ شاہمود قریشی، اسد عمر، فوا چودری، عبد الرزاق داؤد بھی ہمرا وزیراعظم سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت سعودی سرمایہ کاروں اور سنتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے مذاکرات بھی ہوں گے وزیراعظم اٹھائیس اکتوبر کو ملائشیا پہنچیں گے ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو تین تیس روپے نوازی پیسے کا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں سترہ پیسے کا اضافہ ادھر سٹاک مارکٹ میں بدستور مندی ہنگرڈ انڈیکس میں چھراسی پوائنٹس کی کمی ارتیس ہزار تین سو پینٹالیس کی سطح پر بند عوام بجلی کے فوری جھٹکوں سے بچ گئے میڈیا کے دباؤ پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دوسری بار مؤخر آئندہ بدھ کو فیصلہ ہوگا وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیڈی کا اصلاح پاور سیکٹر کے گردشی کرزوں کے متعلق گریفنگ وزیر خزانہ بلوں کی ریکووری کی سفارشات نہ ملنے پر برہم بھرنے والوں کے خلاف دھرنا یوٹیلٹی سٹورز کی ممکنان اچھکاری کے خلاف ملازمین سرا پہتجاج اسلام آباد نے ڈی چوک پر پڑاؤ پارلیمنٹ جانے کی کوشش پولس نے رکھ دیا ایک ملازم بے ہوش انتصامیہ اور نئی ملحق کے مظاہرین سے مذاکرات مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی مظاہرین کا نوٹفیکیشن ہونے تک جانے سے انکار زند بھر میں نرسوں کی مطالبات کے حق میں کام چھوڑ ہر تال مریضوں کو مشکلات کا سامنا نرسوں کا کراچی میں احتجاج پریس کلپ کے باہر دھرنا ڈی جی آئی ایس آئی کی صدر اور وزیراعظم سے الویدائی ملاقات ہیں آریف الوی اور امران کھان نے لیٹنینٹ جنرل نوید مختار کی خدمہ کو سراہا نیک پاہشات کا اظہار نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹارڈ سفتر کی رہائی چیلنج ناب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستار کر دی فیصلہ کلدم قرار دینے کی استعداد دو سابق مزرعظم اسلام آباد کے احتساب عدالت میں مل بیٹھے نواز شریف اور یوسف رزا گلانی نے گپ شب بھی لگائی یوسف رزا گلانی کہتے ہیں چار وزرعظم عدالتوں میں پیش ہو چکے پانچ خواہ بھی آئے گا نیپ کو با اختیار اور آزاد ہونا چاہیے کچھنے جلاس کے بعد حمزہ شباز صاحب کے حوالے سے وہ کشمیری کے لفظ یوز کیا تھا تو میں ذاتی طور پہ آج کشمیری پاس کے دوستوں سے جو ہے وہ مازد خواہ ہوں کہ انشاءاللہ آئیں گا ان بے توقیر بڑ کردار اور بد دیانت قسم کے خاندان ان کے جس نے کشمیری عوام اور کشمیری قوم اور کشمیری کاؤز کے پیٹ پہ جھورا کھوپا تھا مودی کے ساتھ یاری کر کے دلداری کر کے شراکتداری کر کے ان کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کبھی ان کا نام جو ہے وہ نہیں ملایا جائے منجاب کے وزیر تلات کی کشمیریوں کے مطالق توہی نام زمارکس پر معذرت شریف خاندان کو نشانے پر اکھ لیا پیاز الحسن جوہان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاندان کا ذکر کیا تھا تمام کشمیری بھائیوں کا نہیں کشمیری قوم عزتدار اور دلیر ہے شریف خاندان بے توکیر ہے حکومت کے ترجمان اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر انہا للاہ و انہا علیہ راجیوں مولا بخ چاندیوں کا فیاز الحسن جوہان کے ریمارکس پر رد عمل کہا ذاتیات پر حملے برداشت نہیں کریں گے حکومت نے رویہ نہ بتلا تو عمران خان کے بارے میں ہمارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے اگر ہمارے دوستوں نے مدد نہ کی تو الٹی میٹلی ہمیں آئی ایم ایف پہ پاس جانا ہے آئی ایم ایف کی شرعہ سستی ہوگی کبھی زمانتوں پہ اور کبھی این آر او پہ اور جنہوں نے ریلوے کو بھی تباہ کر دیا اصل میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے خواجہ سعاد رفیق اور شاہد خاکان عبادی سے بڑے پلیئر ہیں ہمیں لوٹ کر معاشی طور پر لنگڑا لولا کر دیا ہے شاہد خاکان اور سعاد رفیق وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سابق دور میں معاشیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ریلوے کو تباہ کر دیا گیا ریلوے کو ایک سال میں خسارے سے نکالیں گے پاکستان میں بھی کرپشن کے خلاف چین جیسا قانون ہونا چاہیے دوستوں نے مدد نہ کی تو مجبودی میں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا ابھی مہنگائی اور بڑھے گی شیخ رشید محکمہ چلانے کی بجائے انتقامی کاروائیوں پر اترے ہوئے ہیں ساد رفیق کا رد عمل کہا مہنگے لوکوموٹیو خریدنے کا الزام جھوٹ ہے دیانداری سے ریلوے کو قدموں پر کھڑا کیا شاہد فاکہ نباسی کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی نباس شریف سوہ سو سے زائد بار عدالتوں میں پیش ہو چکے انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے پی ڈی آئی کی گورنمنٹ مقبولیت کھو نہیں رہی کھو چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص کتنی دفعہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوا جتنا میاں نواز شریف پیش ہو چکے ہیں سوہ سو سے زائد تاریخیں عدالت میں پیش ہو چکے ہیں بزلی چوروں کی آبائیگی شامت وفاکی حکومت نے پلان تیار کر لیا بزلی چوری روکنے کے لیے چیف منسٹر ٹاسک پورس قائم کرنے کی تجویز ٹاسک پورس متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر چھاپے مارے گی پلس چالانوں سے تنگ آکر خود سوزی کرنے والا ڈرائیور چل بسا کراچی میں پلس نے چالان کیا تو رکشا ڈرائیور نے خود کو آنکھ لگا لی دو روز بعد اسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشم رہا ڈرائیور کی نماز اور جنازہ آدھا کر دی گئی موسیقی اسلامباد پولس کو دھمکیاں دینے والی خاتون ڈاکٹر شہلہ کی درخواست زمانت پر سمات ملزمہ بغیر نمبر پیٹ گاری میں ڈبلومیٹک انکلیف میں داخل ہونا چاہتی تھی یہ سیکیورٹی رسک ہو سکتا تھا پولس اہلکار کے وکیل کے دلائے گاول پنڈی میں گھرے لو ملاسمہ پر تشدد ملے بیان کلم بن تشدد کرنے والے ڈاکٹر ریاس کی زمانت منظور سبیم کورٹ نے ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کے ملزم مراد اشرت کی زمانت خارج کر دی ناب ریفنس میں گرفتاری کا حکم بیواؤں اور یتیموں نے پلار خریدنے کے لیے پیسے دیے ہوں گے یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے بتا کریں پیسہ کدھر ہے چیف جسٹس کے ریمانس حادثے میں چرام بہتار بارہ افراد کی ملتان میں اجتماعی نماز جنازہ ہر آنکھ اشکبار گزشتہ شب دیرہ غازی خان میں دو پرسس کے تسادم میں ایک ہی برادری کے بارہ افراد سمیت اکیس افراد جرام بہتار ہوئے تھے بھارت نے جنت نظیر وادی کو کشمیریوں کے لیے جہنم بنا دیا دو روز میں چودہ شہری شہید بھارتی مظالم کے خلاف مقبوضہ وادی میں ہرتال تعلیم ادارے اور ٹرانسپورٹ بند آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں بھارت کے خلاف نارے بازی روس کا فوجی دستہ جنگی مشکوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک روس تربیتی مشکوں کا یہ دیسرا دور ہے پہلی بار دوہزار سولہ اور دوسری بار دوہزار سترہ میں مشکیں کی گئی تھی پاکستانی چیزوں کو زیادہ استعمال کر کے پاکستانی معیشت میں اضافہ کرنا چاہیے پاکستان کو پروموٹ کرے پاکستانی چیزوں کو پروموٹ کرے اسے پاکستان کی معیشت بھی بہت بہتر ہوگی پاکستانی پرڈکس کو فروغ ملے گا ان کی مارکٹ ویلیو بڑھے گی تمام پاکستانی کو چاہیے گی جتنی بھی چیزیں آپ اپنے پاکستان کی خریدیں تاکہ ہماری معیشت کو فیدا ہو لیڈن پاکستان مل گیر مہم روپے کی قدر بڑھانی ہے تو ملکی مسنوات کی خریداری اپنانی ہے غیر ملکی مسنوات سے انکار اصل میں ہے میجن پاکستان کا اثار ولایتی اشیاء کی بجائے مقامی اشیاء کو اپنائیں سماجی مرتبے کی علامت یہی ہے وطن سے حقیقی پیار ہر چیز کے لیے بولیں میجن پاکستان موسیقی موسیقی